پاکستان میں گھوز کر جے شنکر نے پاکستان کو کیا ننگا تو بھائی صاحب وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا ان کا جس پیچ میں کچھ جے شنکر نے ایسی باتیں کی ہیں کہ پاکستان کیا سارے دیکھتے رہ گئے پاکستان میں بیٹھ کے ہی ایک طرح سے باتیں کی ہیں تو بھائی کیا سارا کچھ ہویا دیکھیں گے باقی باتیں کریں گے بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر نے پاکستان کی دھرتی سے چین اور پاکستان دونوں کو ہی کڑا سندیش دیا ہے جے شنکر نے جہاں سیما پار آتنکواد کو لے کر پاکستان کو کڑی پھٹکار لگائی ہے وہیں سمپربھتا کا بدہ پرزور طریقے سے اٹھا کر چین کو صاف کر دیا ہے کہ بھارت سی پی ای سی کو سویکار نہیں کرتا جا شنکر نے بولا بھائی جو ٹیروریزم ہے مطلب اوپن اس سے کرا بھائی ٹیروریزم کے نوٹ بھی جسٹیفائیڈ مطلب آپ جو مردی جسٹیفیکیشن دے دو اوکیپیشن دے دو یہ دے دو وہ جو مردی بولنا ہے بولو ٹیروریزم کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور میں کہا جی وہ شوڑھ آب این آنیسٹ ڈسکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن ایسٹ ڈسکشن نہیں کرتے یہ ماندارانہ گفتگو کی جائے ایس سی او کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایشین نیٹو بنے گا ایشین نیٹو کیسے بڑے گا کہ جب ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے اور ہندوستان اس الائنس میں ہے تو یہ تو بکواس ہے میرے خیال میں یہ کہنا کہ اس کا کوئی ہندوستان کا آپ نے ذکر کیا زفر علالی صاحب نہیں پاکستان کو ماف کر دو پوری میں سب کوئی ویدن ڈسکشن ڈسکشن پاکستان سے ختم ہو اس وقت پورا انٹر نیٹر نیٹو آنیسٹال میڈیا میڈیا کس پر بات کر رہا ہے Dr. جیشن کر پانکستان предлагا آتے تو مجھے بتائیے کون سا ہیڈ آف دی سٹیٹ شامل ہوا اس کانفرنس میں آپ نے بھی بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل ہوں لیکن لگتا یہ ہے کہ کال ڈاکٹر جے شنکر اپنی پرانی باتوں سے باز نہیں آئیں گے وہ وہی کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں نمستہ دوستو دوستو آج جے شنکر سر نے پاکستان میں سیو سمنٹ کو اٹینڈ کرتے ہوئے پاکستان میں بیٹ کرے ہی پاکستان کی دوگلی پولیسی کو دھو ڈالا اور کہا کہ جو بھی دیش ٹیروریزم کر رہے ہیں انہیں جل سے جل ان ایکٹیوٹیز کو روک دینی چاہیے اور اس کے ساتھ جاگ انڈائریکٹلی پاکستان کو پوائنٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی دوگلی پولیسی روک کر کے سیدھے دور پر آ کر کے بھارت سے بات کرے اور اس ٹیروریزم کو روکے اس کے ساتھ جے شنکر سر نے چین کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا کہ چین جو ان لگلی بھارت کے جمعو کشمیر کے حصے گلگٹ باٹلیستان میں اپنا سیپیک کا پروجٹ کر رہا ہے یہ پوری طرح سے گلت ہے اور بھارت کی سوڑن انٹیگریٹی پر وار کر رہا ہے اسے بھی چائنہ کو جل سے جل روک دینی چاہیے اس کے بعد سے پاکستان میں ایک بہت بڑی حجل مت چکی ہے اور اب پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جے شنکر پاکستان کے اندر بیٹ کر کے پاکستان کو ہی کتے کی طرح دھو رہے ہیں اور پاکستان کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پرسند ہے تو ویڈیو پر لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جے شنکر جی کی کل ایک سپیچ تھی that is basically Prime Minister Modi's message to Pakistan and to SCO اس سپیچ میں جو انہوں نے گھنٹیاں بجائی ہیں ان کی یہ جب ہمیں انیلائز کرنے کے لیے بیٹھاؤں اور دیکھیں ابھی وہ پروگرام ختم نہیں ہوا ہے آج بھی تھوڑا سا چلے گا اس کے بعد ہم ایک بار ہی اور کل صبح آپ کو اپڈیٹ دے رہیں گے اگر کچھ موٹا ہوتا ہے تو جے شنکر جی نے بولا بھائی جو ٹیروریزم ہے مطلب open اس سے ہی کرا بھائی ٹیروریزم کینٹ بھی جسٹیفائیڈ and کینٹ بھی ایکسپٹیڈ or in any form or possible مطلب آپ جو مرضی جسٹیفیکیشن دے دو occupation دے دو یہ دے دو جو مرضی بولنا ہے بولو ٹیروریزم کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو یہ چیز پاکستانیوں کو سمجھ میں آنا چاہیے جو یہ کشمیر اور پیلسٹین کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائیا یہ چیز بالکل بھی acceptable نہیں ہے انہوں نے بولا کی بھائی دنیا کو ایک decisive طرح سے response کرنا پڑے گا ٹیروریزم کو اور جو finance کرتے ہیں جو recruitment کرتے ہیں جو اس کو promote کرتے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر crackdown کرنا پڑے گا اور انہوں نے بولا کی بھائی SEO کا جو فورم ہے must never never ever waive in its commitment SEO کے چارٹر کے اندر one of the biggest things is anti-terrorism activities کی اوپر information sharing اب وہاں پر سب سے بڑا country بیٹھا ہوا ہے پاکستان اور انہوں نے کہا جی we should have an honest discussion honest discussion ہونی شاہیے honest اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم honest discussion نہیں کرتے اماندارانہ گفتگو کی جائے یہ جو ہماری اردو میں جو لفظ بند ہے اس کا کہ اماندارانہ گفتگو کی جائے اور یہ اس چیز کو make sure کیا جائے اماندارانہ گفتگو سے ان کا ڈاکٹر جے شینکر کا کیا مراد ہے obviously he is talking about terrorism extremism militancy and basically شاید انہوں نے جسے کہیں گے نا otherwise اس کو نہیں اتنا زیادہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ بات ہے وہ پاکستان آئے ہیں وہ host country کو ایک تو انہوں نے زیادہ بات ہے مبارک بات دی ہے پاکستان for hosting and wonderful arrangements ہے آپ کے بہت زیادہ دیکھیں پاکستان پہلی دفعہ کافی دیر کے بعد اس طرح کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو مبارک بات بھی دی پاکستان کی جو ہزاری بات ہے شنگائی تعاوند انظیم کے حوالے سے صدارت پہ مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہم آپ کی صدارت کے اوپر آپ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ایک SEO کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے جی اور سو دو چیزیں امپورٹنٹ انہوں نے کی ہیں یہ والی تیسری انہوں نے کہا جی honest discussion یہ جو honest discussion ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ terrorism کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بات کریں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ terrorism کے اوپر آئیں dialogue کریں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں let's forget if you really want to move on let's have a conversation where terrorism is is a case in point جہاں پہ terrorism جو ہے وہ ایک ایک case in point ہو سو یہ وہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک جو جسے کہیں گے نا موقع پھر انہوں نے بڑا ٹکا کے دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے موقع پھر دیا انہوں نے کہا کہ پائنے آیا جڑی ہے نا terrorism تے ہوتے گال کریے تے تاں basically وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ move on کر سکتے ہیں ویڈیو خاتم یار مجھے پتا تھا کچھ میں کچھ بھائی ہوگا ہے کانکریس کے ذکرہ ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ سچ بتا رہا ہوں انڈیا میں کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے ٹیرزم سے عام پاکستانی ناغرین بہت زیادہ متاثر ہے ہماری فوج متاثر ہے ہماری بوئیس متاثر ہے ہمارا آدمی متاثر ہے کبھی چینیس پہ ٹیک ہو رہا ہے کبھی فوج پہ ٹیک ہو رہا ہے کبھی پولیس پہ ٹیک ہو رہا ہے کبھی عام ناغرین پہ ٹیک ہو رہا ہے پاس کے کچھ غلطیوں نے ہمیں خود اتنا برباد کیے کہ بھائی ہم اس سے سنبھل ہی نہیں پا رہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یار اسی طرح کیسے میں تو کہتا ہوں بھارت اور پنسہ مل کے دھوئے ہیں سب کو یار سچ میں یار کہتا ہوں جڑے مقاعر ہیں میں کہتا ہوں اس طرح کی ارگنیزیشن ہمیشہ مل بیٹھ کر اس طرح فیصلے کریں کاش ایسا ہو جائے میں دیکھو دل سے یہ کہتا ہوں کاش ایسا ہو جائے اور اگر ایسا ہو گیا تو یار ہمارا ملک میں امن ہو گئی ہوگا ہم ترقی کریں گے ہم ترقی کریں گے انڈیا آج کھاں پر چلا گیا اس نے اس چیز کیو پر بڑا زیادہ ورک کی ہے آج انڈیا دنیا میں ایک نام بنا چکے چائنا کہاں چلا گیا اس کا دیو لوگ کیا احساب کتابیں ہم امیشہ پٹ رہے ہیں ہم امیشہ دوسرے مسئلوں میں پڑے رہے ہیں اور آج اس کام بکت رہے ہیں لیکن اب یہ گورنمنٹ تو لگ رہا ہے کہ سب سے ساتھ آنکا ہے مجھے ایک بات دیکھو چاہے اگر کسی کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے لیکن مجھے اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ آج ایک کم سے کام ریلیشن اچھی کرے گی کوش اچھ کر دیئے اور دوسروں کے مسئلوں میں نہیں پڑھ رہی جو ہم شروع سے پڑھتے تھے آرکس کے مسئلوں میں مجھے یہ اچھا اس اس کا لگا ایک تو سرمایہ کاروں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تو ٹررزم کے اوپر بھی کافی ساری نکیل کسی جاری اپریشن وغیرہ اور ایک یہ کہ دوسرے دیشوں کو ساتھ مل کر لایا جا رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ آپ کو اس کا کہنا ہے اپنے رائے کامنٹ میں بتانا آپ نے بہت زیادہ خیار حقمت رہا ہے